السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عزیزان ملت آج صبح صبح مجھے ایک انتہائی اندوہناک علمناک خبر موصول ہوئی فقیح الاسر و فقیح النفس محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی آل مصطفی صاحب قبلہ مزباہی اشرفی نور اللہ مرقدہو کے حوالے سے کہ آپ اس ملک دار فانی سے ملک جاویدانی کی طرف کوچھ کر گئے یقیناً آپ کی رہلت کی خبر پورے عالم اسلام کے لیے بہت ہی افسوسناک تو ہی ہے لیکن ساتھی ساتھ سلسلے علیہ غوثیہ اشرفیہ کے لیے بھی بہت افسوس کا باعث ہے آپ کی خدمت جلیلہ کا ہر بچہ بچہ معتریف ہے بالخصوص خانوادے کے شہزادگان آپ سے بہت محبت فرماتے تھے اس سے محدیس آزم ہند میں آپ اکثر تشریف لایا کرتے تھے پچھلے سال میری گفتگو ہوئی لیکن اچانک حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور حضرت نہیں تشریف لاسکے اس سال حضرت کو آنا تھا لیکن دائی اجل کو لبیک کہہ دیا انہوں نے بہر کیف اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے کروٹ کروٹ آپ کو جنت نصیب فرمائے آپ کے اہل خانہ پسماندگان کو مولا سبر جمیل عطا فرمائے اور اہل سنت کو آپ کا نعمل بدل عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو چاہ رکھو کہ تمہارے عمال حبت ہو جائیں گے اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی عدب گاہست زیر آسمان آزاش نازک کر نفس کم کردامی آیت جنید و باعزید ایجا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اے سر کا موقع ہے وہ جانے والو اے پائے نشر حوش میں آ کوئے نبی ہے آقوں سے بھی چلنا تو یہاں بے عدبی ہے میں سوچنی لگا حضور محدث اعظم ہن کی سوانِ حیات کو پھڑ ڈالیے حضرتِ آلہ حضرتِ آلہ حضرت عشفی میاں رحمت اللہ تعالیٰٰ کی بارگاہ میں کس قدر محدث ہیں آلہ حضرت امام اہلے سنت احمد عظیر خان علیہним عمد وردوان کی بارگاہ میں کس قدر محدث ہیں اپنے آساتimag کی بارگاہ میں کس قدر محدث ہیں اپنے پیر مرشد عالم ربانی کی بارگاہ میں کس قدر محدث ہیں آج اس عدب کا فقدان دیری دیرے ہوتا جا رہا ہے اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اکابلین کو پہنچانے اور اہل علم کو پہنچانے حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مدزدلالی کی ذات خانواد اشرفیہ میں ایک نمائی ذات ہے آج پوری دنیا میں علمی حیثیت سے اگر یہ خانوادہ پہنچانا جاتا ہے سب سے زیادہ یہ الگ بات ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر کوئی تارے ہوں کوئی چاند ہو کوئی سورج ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ خانوادہ اگر علمی حیثیت سے پہنچانا جاتا ہے تو اس کا نشانیں امتیاز ہیں حضور شیخ الاسلام یہ ضرورت اس بات کی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بہ زندہ بہ اس لیے اس لیے چاہیں ہم عمر میں زیادہ ہوں چاہے عمر میں بڑابر ہوں چاہے عمر میں چھوٹے ہوں ہمیں ان کی علمی شخصیت اور روحانی شخصیت کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے فیوز سے اقتصاب فیض کر کے ہمیں اپنے علف و ارمان کی بلندی اور پاکستی عطا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو اس بات کی توفیق رفیق اطافرمائے کہ ان بڑی بارگاہوں سے ہم اقتصاب فیض کریں فیض لے کر جائیں اور فیض لینے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو بھی اختیار کریں وما علیہ الرحمن 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 الرحیم سیدی مرشدی شاہ مدنی میاں جو غلام آپ کا آج کہلائے گا جو غلام آپ کا آج کہلائے گا اشرفی تاج سر پر سجائے ہیں اشرفی تاج سر پر سجائے ہیں انشاءاللہ وہ جنت میں کلے جائے گا